بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی دعوتی علمی فکری اور تحذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور 1924 تک ہم آگئے تھے تب ہمارا یہ جب آخری لیکچرز کی سیریز ہے تو یہ دور جدید پہ ہم آگئے ہیں دور جدید کی ہسٹری میں ہم یہ دیکھیں گے اور ظاہر ہے ہمارا فوکس پولٹکس معاملات پہ تو بس جس ایک زمنی طور پہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں لیکن علمی اور فکری اعتبار سے کیا کیا چینجز آئیں اس کے ہم سٹڈی کرنے لگے اچھا اب اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اسپیشلی کیا کیا یہ کہہ لیجے کہ آلموسٹ ایک سو سال تو گزر گئے ہیں تو ان کی اب ہم سٹڈی اب ہم کرنے لگے ایک بار جس ایک بیک گراؤنڈ کے لیے پرانا ٹائم ہم یاد کر لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آنورڈ کیا معاملہ رہا تھا ایک تو پہلے اروج کا پیریٹ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریٹ تھا جو 1-11 ہجری یا 6-22-6-32 کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت پھیل گئی تھی یہ وہ پیریٹ تھا اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کا پیریٹ آیا جو 6-32-6-180 سی اتک رہا کہ ان کی حکومتیں چلتی رہیں اور بڑے اروج کا پیریٹ تھا کہ صرف فتوہ تھی نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکشن کیا تھا کہ اس سمانے کی جو دونوں سپر پاورز تھی ہیں ایک رومن ایمپائر اور ایک پرشن ایمپائر دونوں کو ختم کر دیا گیا اور اب صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کی حکومت وہاں تاگہ آگئی تھی اور ایک یہ ازادی تھی کہ دلکل ازادی کے ساتھ اس کو ختم کر لیا گیا تھا اچھا اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دیکھتے رہے کہ پھر لیکن ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ چلے گئے تو پھر جو اگلی نسل تھی تو ان میں دوبارہ حکومت آگئی تھی بنو میا کی حکومت اور بنو عباس کی تو یہ سکس انڈر ایٹی تو ٹویل ففٹی ایٹ کا پیریڈ تھا اس میں بھی اگرچہ بادشاہ تو آگئی تھی لیکن پھر بھی ایک علوم کا عروج کا پیریڈ رہا اور مسلمانوں نے بہت سارے علوم جو جو بھی انسانوں کے ہاں موجود تھے ان سب کو انہوں نے پڑھا اس کو بہت کچھ ایڈ کیا تو وہ پیریڈ تھا لیکن ایک ڈیزاسٹر ہی آگیا تھا کہ خود مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت آگئی تھی اور پھر الگ الگ سلطنتیں بھی بن گئی تھی اور آپ بس میں لڑائی جھگڑے بادشاہوں کی وہ چلتا رہا تھا اس کا پھر ریزلٹ یہی آیا کہ جمود بھی آ گیا یعنی اب وہ جو علم سیکھ لیا تھا تو اس کو مزید ایڈ کرنا تھا تو کرتے رہتے لیکن اب وہ رک گیا تھا سلسلہ اور پھر تباہی بھی آئی اور آپ پڑھی چکے تھے پچھلے لیکچرز میں کہ پھر جب ایک بلکل قبائلی علاقہ منگول منگولیوں نے آ کے وہ حملہ کیا اور بری طرح تباہی کر دی اور پورے علوم کی بھی تباہی کر دی تھی تو پھر وہ پیڈیٹ تھا جو آپ پچھلے لیکچرز میں پڑھ رہے تھے تہذیبی جمود اور زوال کا پیڈیٹ جو ٹول ففٹی ایٹ ٹو نائنٹین ٹونٹی فور تک رہا تھا یعنی ہوا یہ کہ عالم اسلام کا مشرقی اور وسطی حصے میں پورے منگولوں کا حملہ آ گیا تھا اور پھر اس کے بعد منگولوں ان کی حکومتیں بنی لیکن ریکووری یہ اس طرح سے ہوئی کہ مسلمانوں میں یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک بہت اچھے طریقے سے دعوت وہ پھیلائی تھی اور اسپیشلی منگول ایمان لائے تھے اور پھر دوبارہ یہ اسٹیبل ہو گیا تھا معاملہ اب یہ انڈیا اور ترکی کا اسپیشلی جو یہ دون سپر پاور بن گئی تھی ترک جو ہیں یہ ایکچولی تاجکستان اور اسبکستان کے لوگ تھے جو ترکی میں آ گئے تھے اور انہوں نے حکومت بنا کے اور وہ ایسی مضبوط بنا لی تھی کہ وہاں سے تقریباً آدھا یورپ وہ فتح کر چکے اور مسلمانوں کا یہ ایجپٹ اور شمالی افریقہ کو بھی کر کے پورا کیا لیکن ایک طرف تھا اور دوسرا ہندوستان تھا کہ جس میں مغل سلطنت منی تھی جو منگولوں ہی کی نسل کے تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے پوری انڈیا کو کنسولیڈیٹ کیا تھا ورنہ اس سے پہلے اس سے پہلے تو بہت عرصہ پہلے یعنی اب سے دوہزار تین سو سال پہلے کے زمانے میں جب انڈیا پورے کو اکٹھا جس نے کیا تھا تو یہ تو اشوک بادشاہی تھے لیکن جب وہ فوت ہوئے تھے تو پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ریاستیں وہ بنی ہوئی تھی اور وہی بادشاہ اور راجہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے لیکن مغلوں نے اس کو کیا تھا لیکن مغل آپ ہی آپس میں لڑنے لگے تھے اور آپس میں پھر یہ لڑائی جھگڑے آپس میں ہی چلتے رہے اور ترکی کی بھی یہی صورتحال تھی ایجپٹ اور افریقہ کی بھی تھی اور سپین کی بھی یہی حالت تھی لیکن سپین کہ پھر اتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی کہ خود یورپینز نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور پھر مسلمانوں کے اکثر ممالک جو ہیں اس پہ پھر یورپ کی حکومت آ گئی تھی اس کی ریزنز تو بہت ڈیٹیل سے ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں ایک جسٹ ایک اوورویو کے لیے میں ایک بریاد کرانے کے لیے ارز کر دوں کہ ایک علمی اور فکری جمعود ہمارے ہاں آ گیا تھا شدید جھٹکہ جب ہم پہ آیا تھا اور ایک سائکولوجیکلی ایک ٹراما کی شکل میں ہم آ گئے تھے تو تب تو یہ تھا معاملہ لیکن پھر یہ خیال آیا کہ جو اہل علم تھے ان میں آیا کہ ہم یہ ریکوری کریں اپنے آپ کو اور پھر پرانے علم کو دوبارہ یاد کرنے کا ایک پرانسس ہوا تھا اور لیکن ہوا یہ کہ اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ چند ایسی شخصیات تھی جنہوں نے ایک بڑے علمی کام کیا ورنہ مجورٹی نے بس وہ پرانے اہل علم نے جو کچھ سیکھا تھا بس اسی کو ایک رٹا وہ یاد کرتے رہے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے لیکن کچھ شخصیات تھیں جس کو ہم پچھلے لیکچرز میں ہم ڈسکس کر چکے تھے اس کی ایک ایگزیمپل تھی کہ جیسے اس پیریٹ میں جیسے ابن تیمیہ تھے شاہ ولی اللہ تھے اور چاندے کی کا دکھائی چاند کچھ شخصیات آپ کو اس پور یہ جو پیریٹ ہے ٹویل ففٹی ایٹ ٹو سیونٹین ففٹی تک کا پیریٹ جو تھا اس میں چاندی شخصیات ہی گزریں جنہوں نے بقاعدہ ایک اوریجنیلٹی کے ساتھ کچھ کام کیا بہت کم تھے لیکن چلو کچھ تو جیسا ہوا لیکن میجورٹی جو بھی اہل علم بھی جو تھے تو بس وہ بھی بس پرانے سکولرز ہی کو وہ آگے آگے اس کو یاد کر کر کے لکھتے رہے آج کل کے زمانے میں اوریجنیلٹی جب چھوڑی تو ایک تقلید کا دور آیا اور پھر ایک انفورچنیٹی ہمارے آئے کیے اور ایشو آیا کہ قرآن اور سنت کی شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اور ایتھکس کو اخلاقی حکامات کو چھوڑ دیا تھا تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہونا ہی تھا کہ ایک ہم نے ریکاوری تو کر لی تھی مغلوں کے زمانے سے لیکن اب دوبارہ ہم پھر زوال میں آگیا تھے لیکن ایک بڑا کام جو بھی اہل علم اور جو بھی ایک دیندار لوگ تھے تو انہوں نے دعوت کا کام بڑا کیا تھا منگول قوم پہ جب دعوت دی تھی تو ایک ان کی ایڈوکیشن بھی کی تھی ایک بڑا کام کیا تھا پوزیٹیف کام بھی کیا یعنی یہ نہیں کہ صرف نیگٹیف کامی کیا ان کے پوزیٹیف بھی ہوا کہ ٹویل فیفٹی ایٹ ٹو فیفٹین نائنٹی ٹو تک منگول کی جو مجورٹی ہے وہ ایمان لے آئی تھی پھر انہوں نے وسطی ایفریقہ میں یورپ مشرقی یورپ کا جو ایریا جو بھی ترکی کے آس پاس ہے وہاں پہ پھر چائنہ انڈونیشیا ملیشیا میں مسلسل دعوت پہنچاتے رہے اور وہ کامیاب رہی اور بڑی تعداد وہ ایمان لاتے رہے یہ ترٹین نائنٹی ایٹ ٹو سیونٹین فیفٹی کے پیریٹ پہ میں ارز کر رہا ہوں اس کے بعد پھر سیونٹین فیفٹی سے لے کے آج تک جوہرہ امریکہ آسٹریلیا میں مسلسل دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے دین کی دعوت اور وہ چل رہا ہے اور اس میں بھی بہت سے لوگ وہ ایمان لاتا رہے تک کہ یہ سلسلہ جاری پولٹیکل اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ تین پیریٹز ہیں جس کی بات تھی کہ اب یہ پیریٹ تو وہ تھا کہ جب مغلوں نے جب پورا ڈیزاسٹر کر رہی آتا تو بہت چھوٹی چھوٹی سلطنتیں پورے مسلم ایریاز میں وہ بن گئی تھیں یہ ٹویل فیفٹی ایٹ ٹو فیفٹین سیونٹین تک اور وہ ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے جو جو بھی باتشاہ چھوٹا سا ایک وہ بنا لیتے تھے تو اسی میں ان کی ہوتی تھی اور اصل وہ ہی وہ باتشاہ کہتا تھا کہ یہ میں مالک ہوں اس پورے ملک کا اور باقی جتنی ہی رہایا وہ سب ہمارے گولام تو وہ ہی ایک سلسلہ تھا لیکن کچھ اچھے لوگ بھی باتشاہ ہوتے تھے تو کچھ ایمپرویمنٹ کا سلسلہ تھا اور پھر ایک گن پاوڈرز ایمپائر جب بنی تھی یہ 1517 تو 1700 تک کا پیریڈ ہے کہ جس میں تین گن پاوڈرز بنی تھی ایک تو ترکی میں سلطنت عثمانیہ دوسری ایران کی سلطنت چوہے وہ بن گئی تھی اچھی مضبوط چوہے صفی سلطنت اور پھر ایک مغل سلطنت انڈیا میں بن گئی تھی تو یہ تین ایک بڑی پاورز تھی لیکن یہ بس 1700 تک آکے وہ بھی زوال پہ آ گئے تھے اور پھر یہ سیاسی زوال کا پیریڈ ہے جس کو پڑ چکے ہیں 1700 تک 1924 تک کہ جس میں اسپیشلی یورپینز آئے اور یورپینز نے آہستہ آہستہ کرتے کرتے انہوں نے آل موسٹ مسلم ممالک پہ اصل کنٹرول پھر یورپ کا ہو گیا تھا تو یہاں تک کی سٹیڈی تو ہم کر چکے تھے تو بس یہ کہ پوری جس آپ کی میمری کے لیے یہ کیا تھا یاد تو اس کے بعد کیا ہوا اب یہ سوال اس کو میں کہتا ہوں ریکاوری کا یہ دور جو 1924 سے آج تک جاری ایک تو سیاسی صورتحال اس پہ ابھی ارز کر دیتا ہوں اور نئے ممالک پھر آزاد ہوئے اور ہوئے کیسے میں معاملہ کیا ہو گیا کہ کس طرح سے مالات کیسے ہو گئے تو اس کی ہم بات کرتے ہیں ابھی ہم یہ پہلا لیکچر تو ہم صرف پولیٹیکل معاملات پہ ہی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر علمی اور فکری اعتبار سے کیا کیا تحریکیں بنی ہیں اس کی سٹڈیز ہم اگلے لیکچرز میں کرتے ہیں تو ریکاوری میں دیکھئے مختلف پہلوز ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہ کسی حد تک سیاسی آزادی ہوئی ہمارے یعنی یہ نہیں ہوا کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ آزاد ہو گئے ہیں نہیں ابھی تک یورپ ہی کی پاور یورپ یا امریکہ کی پاور وہی رہی ابھی تک ہے یعنی ہم پولیٹیکل اس حد تک کہ عالم اسلام کی سیاسی آزادی کی کیا ریزنز ہے یہ اب ہم پڑھتے ہیں کیا ہوا اور پھر سیاسی غلطی ہی ہم نے کیا کیا اور کیا درست عمل ہم نے کیا ہے کہ جس سے کیا ریزلٹ آئے ہیں یہ اب ہمارا ٹاپک ہوگا آج کے لیکچر میں اور پھر اگلے لیکچر میں بھی یہی بات چلی تہذیب کا دور جدید کونسا ہوا مسلمانوں کے ہاں کہ مسلم ممالک میں کیا اکنومک سوشل ڈیولپنٹ سائنس اور ٹکنالوجی میں کیا امپروومنٹ آئی اس پیڈیٹ پہ یہ ہول مسلم کہلیں کہ سو سال کیا اسپاس کا ایریا ہی ہو گیا رہے ہیں نائنٹی سکس یرز آج تک ہوئے ہیں تو چلیں ہنڈرڈ یرز ہی اب کہلیں ان سے علم و حکمت کا دور جدید کے قرآن اور سنت کے علوم کا ذوق ہمارے ہاں آیا قرآن اور سنت جس کو ہم بھول گئے تھے تو وہ یعنی ہماری مجورٹی نے بھول دیا تھا ورنہ کچھ اہل علم تو پھر بھی پڑھتے ہوتے تھے کچھ سکولرز بھی بنتے رہتے لیکن کم ہو گیا تھا سلسلہ تو پھر وہ ریکووری میں کیا ہوا تعلیم کی کمزوریاں کیا رہیں اور اس کا حل کیا ہوا اور پھر تعلیمی دارے کیسے بنے یونیورسٹیز کالج سکولز مدارس کیسے بنے اور کیا ہوا معاملہ اور پھر ہم یہ مختلف دینی تحریکیں جس کو سیاسی تحریکیں کہہ سکتے ہیں عسکری تحریکیں دعوتی تحریکیں اور علم و فکر کی تحریکیں اس کی ہم سٹڈی وہ ہم کریں گے اگلے لیکچرز میں کہ یہ مختلف تحریکیں کیا بنیے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا تو یہ ہم اگلے لیکچرز میں کریں گے ابھی ہم صرف اوورویو اسپیشلی پولیٹیکل معاملات میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا سیچویشن رہی ہے اگلے لیکچرز میں تو پھر ہم علوم اسلامیہ کی تشکیل نو کا ایک پورا پروسس کیسے ہوا پھر سیاسی اور اسکری تحریکیں کیا ہیں دعوت اور اصلاح میں کیا معاملہ ہوا ہمارے ہیں اس پورے سو سال میں غیر مسلم ممالک میں دعوت کیسے پہلی اور پھر مسلم ممالک میں اصلاحی اور دعوت ہی تحریکیں کیسی بنیے ہیں یہ اگلے لیکچرز ہمارا ٹوپک ہوگا تب ہم آتے ہیں دوبارہ ہم یورپ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہیں گے کہ ہم تو عالم اسلام کی ہم سٹڈی کر رہے تھے تو یہ یورپ کہاں سے آ گیا اصل میں تو دیکھئے کہ یورپ ہی اپنے اروج میں آج تک موجود رہا ہے یورپ اور امریکہ آپ کہہ لیں پورا مغرب اس میں یہ آپ دیکھئے کہ یورپ امریکہ ریشیا جاپان کے اروج کی ریزنز کیاتی میں اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ 11.50 سے ہوا تھا پچھلے لیکچرز میں تو پوری تفصیلی بات کی تھی بس ایک اوورویو کے ہم بات کر رہے ہیں تو ایک پہلا معاملہ یہ وہاں تھا کہ علم و فن کا شوق ان کے آیا تھا اور ایک نفسیاتی آزادی بھی آ گئی تھی ان کے آیا یعنی اصل اس سے پہلے یورپ اور ریشیا بھی اور جاپان بھی محض ایک قبائلی لاکہ تھے اس میں آپس جنگیں کرتے تھے اور ان میں کوئی علمی شوق نہیں تھا لیکن یاد ہوگا کہ اٹلی کے کچھ سکولرز نے مسلمانوں سے بہت ساری بکس وہ لے کے آئے تھے کچھ پرچیز کیوں گی کچھ ان کو مل گئی ہوں گی جب سلیبی جنگیں ہوئی تھی تو اس وقت اٹھا کے لے کے آئے ان میں اور پھر وہاں سے پھر اس کے ترجمے کرتے کرتے یورپی زبانوں میں آئی تو پھر لوگوں میں شوق آیا یہ علم کی ضرورت ہے لیکن جب آیا شوق تو پھر انہوں نے اس میں بہت کچھ ایڈ کیا نیچرل سائنسی ایجادات یا پچھلے لیکسرز میں بہت ڈیٹیل سیمین ایرز کیا تھا فیزیکس کیمسٹری بائیولوجی میڈیسنز میں اور پھر ایک بہت ساری مشینیں بھی ایجاد ہوئیں جس میں نیوی بہت ڈیولپ ہو گئی تھی جہاز بزنس اور پھر زمین کے خزانوں کو استعمال کرنے کے طریقے آ گئے تھے پھر ان کی سوشل سائنسز بہت اچھی بن گئی تھی جن کی ان کے ایکنومکس پولیٹکس معاشرت ایک یہ بہت علوم سیکھے تھے انہوں نے تب جا کے یہ ڈیولپمنٹ بہت ہو گئی تھی یہ پوری ہم بات کر چکے تھے اور پھر ریزلٹ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاں غلامی کو ختم کر دیا تھا اور جاگیرداری کو بھی ختم کر دیا تھا کافی حد تک ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کر سکے لیکن کیا انہوں نے اور مذہبی جنگیں جو آپس میں فرقے لڑ رہے تھے جہاں پہ بھی جو لوگ ہیں سب برابر ہیں یہ ایک آئیڈیا آ گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا سیونٹین ایتین نائن میں یہ حدثہ ہوا تھا جس کو انقلاب فرانس اب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سب لوگوں کو برابر کر دیا تھا اور پھر وہی اثر پھر پورے یورپ میں آ گیا تھا اور پھر یہ ہوا تھا کہ ہر آدمی کو یہ حیثیت ہونے لگی کہ آج یہ ہماری بھی کوئی ایسیت ہے تو پھر سب مل کے وہ اکٹھے بننے لگے تھے اختلاف بھی ہوں تو نو پرابلم یہ سلسلہ تھا لیکن اب یہ جب ان کے ہاں یہ نیشنلزم انہوں نے اس طرح سے شدت پسند کے سلسلے میں آیا تو سائیڈ افیکٹ بھی آیا ان کے ہاں کہ یورپ امریکہ اور رشیہ کے زوال کی ریزنز بھی آپ کو نظر آئیں گے یہ نائنٹین فورٹین ٹو نائنٹین ففٹی کے پیریڈ میں ہوئی تھی یہ یہی قوم پرستی کا فلسفہ تھا اور یہ وہی جہلیت ہی تھی یعنی وہ کیا تھا کہ یہ آیا کہ بس جناب ہماری قوم جہاں جہاں ہے جیدر جاری ہم سارے بھی ادھر جائیں گے چاہے وہ نیکی کی طرف آئیں ہم بھی نیک ہو جائیں گے وہ برائی میں آئیں گے ہم بھی آئیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں یہی ہر قبیلے کا یہی ایک کلچر یہی تھا تو یورپ میں بھی یہی تھا تب ہوا یہ کہ خود یورپ کی طاقت آگئی تھی اتنی کہ یورپ سے لے کے افریقہ ایشیا امریکہ سب تک ان کا قبضہ تھا اور وہ انجوائے کر رہتے لیکن اب جو اگلی نسل میں آیا کہ یار ہم لوگ آزاد کیوں نہ ہو تو سب سے پہلے امریکہ آزاد ہوا سب سیونٹین سیونٹی سکس میں اس کے بعد پھر ہر ملک میں اب یہ یورپ کے لوگوں ہی کی نسل تھی جو چاہتے تھے کہ ہم انڈیپینڈنٹ بنے اور انہوں نے یہ کیا تھا تو پھر یہ اب دیکھئے ارجنٹینیا یہ ایٹین ایٹین میں آزاد ہوا برازیل ایٹین ٹوئنٹی ٹو میں ہوا کینیڈا ایٹین سکسی سیون میں ہوا اور اسٹریلیا نائنٹین زیرو ون میں ہو گیا تھا کہ اب یہ سب آزاد ہوتے چلے گئے اور یورپ کی اب طاقت کم ہونے لگی تو پھر یورپ کے اندر ان کو یہ آیا کہ بھی ہماری قوم جو ہے وہ نمبر ون پہ کیوں نہ ہو تو پھر آپس میں ان کی جنگ شروع ہوئی تھی جس کھوں پہلی جنگ عظیم کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار نائنٹین فورٹین ٹو نائنٹین ایٹین میں جس میں ایک گروپ بن گیا تھا جو فرانس اور انگلینڈ یہ دونوں سپر پاورز تھی اور ان کا ساتھی بن گئے ریشیا امریکہ اور چائنہ ایک طرح لیکن مقابلے میں تھے جرمنی آسٹریہ ہنگری یہ بھی اور مسلمانوں ہی کی سلطنت عثمانیہ جو ترکی کی حکومت تھی اسی کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتے تھے تو وہ ایک حالت تھی ان کی تو وہ ایک طرف کی سیچویشن تھی ان میں ایسی جنگ ہوئی کہ اس جنگ میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کرنے لگ گئے لیکن پھر نائنٹین ایٹین میں کچھ خیال آیا کہ چلو یار اس کو چھوڑے رکے اپنی جنگ کو اور اپنی ریکاوری پہ وہ آگئے لیکن وہ جو جاہلیت تھی اس کو ختم انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن وہ ہی رہا کہتی گا یار یہ ہم اپنی طاقت دوبارہ بہتر کرتے ہیں اور وہ ہو رہا تھا پروسسس تو پھر سیکنڈ ورلڈ وار آگئی نائنٹین تھرٹی نائن اب وہی گروپ پھر اسی طرح بن گیا تھا کہ یہ دونوں سوپر پاورز جو یورپ کی فرانس اور انگلینڈ اکٹی ہوئیں وہی ان کے ساتھ رشیا امریکہ چائنہ ان کے ساتھ آگئے تھے لیکن اب سب سے بڑی یورپ کی جو تیسری سوپر پاور وہ جرمنی اور اٹلی بھی بہت بڑی پاور میں آگئے تھے وہ آگئے اور انہوں نے ان کا ساتھی جپانی وہ ان کے ساتھ بن گئے اچھا اس کو سیکنڈ ورلڈ وار زیادہ تباہ کرنے والی تھی یعنی اگر تو دیکھئے نا کہ جیسے دو ہاتھی آپس میں لڑ رہے ہیں تو جنگل میں لڑے بھائی کوئی ایشو نہیں ہمیں کوئی پروبلم نہیں لیکن ہوا کیا تھا کہ اصل میں فرانس اور انگلینڈ کی آکے جنگ وہاں پہ ہوئی تو ظاہر ہے کہ اگر ہاتھی آپ کے مہلے میں آکے لڑنے لگیں تو پھر تباہی تو آپ کی بھی ہوگی نا ساتھ تو وہ ہو گیا یعنی ہوا یہ تھا کہ اب اسپیشلی جرمن انہوں نے پہلے تو پورا مشرقی یورپ کو تباہ کیا انہوں نے فرانس کو بڑا تباہ کیا انہوں نے پھر اس سے آگے چلتے چلتے ریشیا کی بڑی تباہی کی اچھا انگلینڈ کے اندر بھی یوکی کے اندر بہت تباہی انہوں نے کی پھر اس کے بعد یہ جب ریشیا سے ہوتے ہوتے نکلتے نکلتے وہ آگئے اور عراق تک آگئے تھے اچھا پھر افریقہ کی طرف بھی وہ اٹلی نے زیادہ پاور کی اور وہ آکے افریقہ میں آکے یہ آپ کا مراکو پھر الجزائر لیبیا اور ایجپٹ تک ہوا آگئے تھے اور فرانس اور انگلینڈ بھی تھے تو وہ بھی اس میں کر رہے تھے جنگ یہاں پہ ہو رہی تھی جپان نے اپنی طرف سے کیا کہ چلو بھی آکے انڈونیشیا اور ملیشیا اس طرف آکے کہ جنگ کی اور چائنہ میں بڑی تباہی کی انہوں نے مکر دی تھی تو اس کے لیے آپ پسو مانے کی اگر بکس پڑھیں تو انگریزوں نے بڑا انڈیا میں آکے کہا کہ بھی تم ہماری help کرو ورنہ پھر ہوگا یہ کہ یہ جرمن آکے تمہیں آکے تمہیں تباہ کر لیں گے تو پھر تو یہ ہوا کہ خود مسلمان بھی اور سکھ بھی اور ہندو بھی وہ بھی انگلینڈ کے ساتھی بنے اور ان کی ملٹری کے اندر شامل ہو اور انہوں نے جنگیں کی تو یہ معاملہ لیکن اب جب بالکل تباہی ہو گئی تو اب اٹلی اور اور جرمن جو ہیں وہ انہوں نے تہہ کر لیا ہار گئے لیکن جوپان ہی نہیں مانے اور وہ ابھی تک انہوں نے امریکہ میں بھی آکے اچھی خاصی ان کے کچھ جزیروں میں تباہی کر دی تھی تو پھر امریکہ میں جا کے آخر انہوں نے اپنی سائنس جو کچھ سیکھی تھی تو اس سے پھر ایٹم بم انہوں نے جوپان میں کیا اور پھر جوپان نے خود سرنڈر کر لیا تب جا کے معاملہ ہوا اب پھر یہ صورتحال آئی لیکن اب یورپ میں اتنی طاقت نہیں تھی اسپیشلی فرانس اور انگلنڈ ہی کی پورے ایشیا اور افریقہ میں حکومتیں تھی ان میں آیا کہ بیعا ہم میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے ملک کو چلائیں لو بھی تم خود اپنا ملک کو چلاؤ ہم جا رہے ہیں اور یہ انڈیکیٹر تو اس کے فرسٹ ورلڈ وار میں ہی آ گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے آزادی نہیں تھی لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں تو انہوں نے تیعی کر لیا تھا اور پھر یہ ایک چھوڑ کے چلے گئے لیکن اب وہ اگلا پیڑیڈ آیا جس کو نیو کولونیلزم کہتے ہیں نائنٹین فورٹی فائی سے لے کے آج تک یعنی اب جو پہلی انہوں نے کولونیز اس طرح بنائی تھی کہ فرانس اور انگلینڈ نے اور کچھ یورپینز نے کئی ملکوں میں اپنی اپنے لوگ ان کے پہنچ گئے تھے اور وہیں سے لے کے وہ ان ملکوں کو کنٹرول کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے یہ کیا کہ نہیں بھی ہم اپنے اپنے ملکوں میں رہیں گے تم اپنے ملک میں اپنے معاملات پر ہو تم ہی بھی ہے لیکن اب اس کو نیو کولونیلزم کہتے ہیں اور مسلم ملک میں یہ ہوا اب یہ کیا ہے لیکن پہلے ایک نظر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں یورپ اور امریکہ میں پھر کیا ہوا کہ اس کی زوال کا یہ پیریڈ نائنٹین فورٹین ٹو نائنٹین نائنٹی تک کیا ہوا یہ بھی دیکھ لیں ایک نظر تو پھر ہمیں آج کل میں اپنے ملک پر کیا اثرات ہوئے وہ ہمیں نظر آئے ایک تو یورپ میں ایک جب ٹکنالوجی انہوں نے سیکھی تو بہت بڑی انڈسٹریز بن گئی تھی اور اصول کیپٹلزم آ گیا تھا کیپٹلزم کیا ہے کہ ہر آدمی اس میں بے شک انویسٹمنٹ کرے تمہیں پروفٹ ملے گا تو تب جا کے یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں نے دیکھا تھا کہ ایون سکسٹین ہنڈرڈ یرز کے آس پاس اس زمانے کے آس پاس کمپنیز بن گئی تھی اور بہت سی وہ انڈسٹریز میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی تھی اور ایجاد ہو کے پوری دنیا میں بیچ رہے تھے تو پروفٹ بڑا آرہا تھا جاگیردارانہ جاگیردارانہ کلچر جاری تھا اگرچہ یورپ میں جو ایک پہلے جس طرح سے کھیتوں میں جاگیردارانہ طریقے سے مزدوروں کو کنٹرول کرتے تھے تو وہی طریقہ انہوں نے جاری کیا تھا اب مزدوروں پر ظلم اس طرح سے ہو رہا تھا کہ اس سے لا محدود ٹائم تک تم آکے یہ کرو کام یہ کرو اس فیکٹری پہ آکے یہ کام کرو لیکن جو اندھنی آتی تھی جو پروفٹ تھا وہ مالکوں کے ہاتھ میں آتا تھا اور مزدوروں کی بہت کم بہت کم دھیاڑی دھیاڑی آپ کہہ لے نا کہ ڈیلی آپ کو جتنی ویجز آپ کو ملنی ہیں وہ بہت کم آپ کو ملنی ہیں مزدوروں کو تو پورے یورپ میں لیکن اب ذہنی طور پر وہ کافیت تک اداد ہو چکے تھے تو ان میں وہ پھر آنے لگا کہ بھی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا گیا مزدوروں کے لیے میڈیسنز کی کوئی ہیلپ نہیں تھی ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹس تو بن گئے تھے لیکن مزدوروں میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کو اس یونیورسٹی تک پہنچا سکے خوراک کی کمی بھی رہی اور کئی فوائد کی کمی تھی تو یہ ایک ایشو چل رہا تھا بڑھا یا پورے یورپ کے اندر یہ معاملہ تھا اور یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اب پھر مارکسزم کا فلسفہ آیا اور اس کے یہ سابتے کال مارکس ایٹین ایٹی تری میں وفات ہوئے اور ان کے ایک مین ساتھی جن کو فریدرک انجل یہ ایٹین نائنٹی فائیو میں وفات ہوئے انہوں نے بہت تفصیل سے پھر آرٹیکل لکھ کے ایک بہت سے اپنے میگزین انہوں نے پورے یورپ میں پھلائے اب فلسفہ یہ تاکہ بھی یہ دیکھو ہم مزدوروں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اس کو ریزولف کرنا چاہیے تو ایک فلسفہ جدو جہد کہ بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ جدو جہد کریں مزدوروں اور آکے اس کو کریں تاکہ یہ جو پروفٹ آرہا ہے بڑا تو ہمیں بھی ایک زیادہ حصہ ملنا چاہیے اب کال مارکس اور انجل کی بکس اور ان کے آرٹیکلز پہ مزدوروں پہ واقعی اثر آنے لگا اور آہستہ آہستہ پھر ایک انقلاب آئے کہ ہم تمام آمدنی سارے انسانوں کو ملیں فلسفہ یہ آیا ہے اب مشرقی یورپ میں یہ مارکسزم فروغ میں آ رہا تھا کہ اسپیشلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آسٹریہ آسٹریہ سے آپ چلتے چلے جائے ہیں چھوٹی چھوٹی بہت ساری ریاستیں آج بھی ہیں یورپ کی ان میں آنے لگے اور وہاں سے یہ رشیہ میں یہ فلسفہ زیادہ آیا اور رشیہ میں جا کے تب جا کے یہ سوشلسٹ ریولویشن ہو گیا نائنٹین سیونٹین یعنی آپ کال مارکس کا جو فلسفہ ہی تھا تو وہ فلسفہ جا کے پریکٹیکلی آب ہی گیا رشیہ میں ان کے مین جو لیڈر تھے لینن لینن نائنٹین سیونٹین تو نائنٹین ٹوئنٹی فور تک حکومت ان کی رہی ہے اور پھر جب وہ ان کو قتل کیا گیا تو پھر جوزف سٹالن یا اگلے حکمران بنے تھے نائنٹین ٹوئنٹی فائی ٹو نائنٹین بھی ہوئی لیکن بہرحال جوزف سٹالن نے یہ کیا تھا اچھا یہ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو انہوں نے تو پھر یہ کیا کہ اس حد تک ہر چیز کو نیشنلائز اس طرح سے کیا کہ ایون ایک طرح کی ہر فیکٹریز کو گورنمنٹ کے کنٹرول میں لے اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ یہ کیا کہ کھیت وہ بھی سارے گورنمنٹ کے آتھ میں آئے پھر یہاں تک کے ریڑیاں تک بھی وہ گورنمنٹ کا کنٹرول میں آگیا تو پریکٹیکلی تو یہ ہوا اس کا کہ سٹالن اور ان کی پارٹی کے لوگ جو حکومت چلا رہے تھے ان کو تو فائدہ ہوا لیکن عام آدمی کو کوئی نہیں ہوا اور عام آدمی میں پھر کوئی وہ بھی ہے یار ہمیں مل بھی نہیں رہا جو پہلے ہم تھوڑی سی ہمیں جو عام دنی مل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو انہوں نے جب کیا تھا تو پھر سٹالن نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور بہت سوں کو پکڑ کے ان کو لے کے پورا برف کے اندر جا کے چلو بھی تم یہ کام کرو اور اس میں لگایا اور وہ وہی پہ مرتے چلے گئے اچھا سیم چائنہ میں بھی یہی ہوا کہ مارکسزم ادھر بھی آ گیا اور پھر ان کا چائنہ میں انقلاب ہوئے 1949 اچھا چائنہ میں بڑی تباہی جپان نے کر دی تھی لیکن اب جب ریکاوری کا پیریڈ آیا تو پھر وہاں پہ بھی مارکسزم وہاں پہ آ گیا اور اس ٹائم میں یہ دونوں ٹرنٹ چل رہے تھے تو اس کو ہم کوڑڈ وار کہتے ہیں کہ جب یہ 1945 کی جنگ ختم ہوئی تھی تو اب انسانوں نے مل کے اسپیشلی جو اس زمانے میں جنہوں نے فتح کی تھی سیکنڈ ورلڈ وار تو انہوں نے یہ اکتے کیا کہ چلو جی اقوام متحدام یم کر لیا کہ مل جل کے سب فیصلے یہ قرآن پاک ہی کا اصول ہے ہم روم شورہ وینہم کہ مل جل کے اب فیصلہ کیا کریں تو یہ آیا لیکن انہوں نے اس کو اس طرح سے کر لیا کہ ایک ویٹو کی طاقت دے دی جو بھی فتوحات تھے ان کو جنہوں نے جنہوں نے یہ فتح کی تھی بس انہوں کوئی مل گئی اور وہ پانچ ملک تھے جن میں یہ تھی امریکہ انگلینڈ فرانس ریشیا اور چائلہ لیکن اب سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ کولڈ وار شروع ہو گئے جو 1945 سے شروع ہوئی ہے اور 1990 تک رہی ہے کہ ایک کیپٹلزم کا فلسفہ کو جنہوں نے رکھا تھا امریکہ انگلینڈ اور فرانس نے کہ جناب ٹھیک ہے کمپنیز بنیں گی انویسٹمنٹ ہوگی انویسٹمنٹ کے لیے تمام مالکان کو ملیں گے اور یہی بینیفٹ چل رہے تھے لیکن سوشلزم رشیہ اور چائنہ نے وہاں پہ اتحاد کر لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم اصل میں ہم یہ کریں گے کہ جو بھی پروفٹ ہے حکومت میں آئے گا اور حکومت سے عام آدمی کو ہر آدمی کو ملے گا بینیفٹ اچھا لیکن پریکٹیکل اتنا کوئی نہیں ہو یعنی جو کچھ بھی پروفٹ آرہا ہے تو وہ گورنمنٹی کے حد میں آرہا ہے اور حکومت کہ یہ جو جو بھی ان کی ایک کمینس پارٹیز جو بن گئی تھیں رشیہ میں اور چائنہ میں انہیں کے لیڈرز کو فائدہ آنے لگا لیکن عام آدمی کو کوئی نہیں ہوا تبارہ لیکن اس کو کولڈ وار کا پیریٹ اب چلنے لگا سلسلہ اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا گیا چلتا چلا گیا اب امریکہ اور یہ مغربی یورپ جس میں انگلینڈ اور فرانس بھی ساتھ تھے بلکہ اب جرمن بھی ان کے ساتھ آگئے تھے تو وہ ایک طرف آگئے اور مسلم ممالک میں جہاں جہاں جن کا پاور رہی تو پھر یہ عرب ممالک میں پاکستان ایران اور کچھ اور ممالک میں وہ زیادہ تر کنٹرول پھر امریکہ ہی کر رہا کسی حد تک انگلینڈ اور فرانس کو بھی کہلیں کسی حد تک ان کو بھی دوسری طرف جو جب مسلم ممالک آزاد ہوئے تھے تو ان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ تیہ کیا کہ نہیں جناب ہم تو یہ سوشلزم کے طریقے کو رکھیں گے اور حکومت ہی اس کو چلائے گی تو ان کا پھر تعلق ہو گیا رشی اور چائنا سے اس کے ایک ایجیپٹ یمن سیریہ لیبیا عراق ان سب کا تعلق زیادہ تر رشی اور چائنا سے رہا ہے تو پوری اصل میں مسلم ممالک جو اگرچہ کہنے کو تو آزاد ہو گئے لیکن اصل پاور وہ رہی ہے رشی اور چائنا اور اسی طرح عرب لے لیجئے کہ جیسے آپ کا یہ یوں ہی ہے تدرب لے لے کوئت لے لے قطر بحرین ان سب میں پاور اور ایون ایران کی بھی وہ امریکہ ہی تک رہی لیکن ایران میں تو پھر انقلاب اس کے بعد ہوا اس کے آخر میں ہوا لیکن تب تک امریکہ ہی کی پاور وہ رہی اب امریکہ اور مغربی یورپ کی اس نے خود اپس میں اصلاح کی کہ یار واقعی یہ مزدوروں قوم فائدہ نہیں دے رہے بھی اس کو دو تاکہ ہماری قوم ہمارے ساتھ صحیح رہے اور یہ انہوں نے کیا مثال کے طور پر بہت سارے میڈیسنز جیسے فر ایکزمپل میڈیکل انشورننس انہوں نے سارے ہر کمپنی پر لازم کیا اچھی سیلریز نے اس سے کم از کم یہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی ایجوکیشن کروائے اور وہ ہونے لگا تلسلہ تو جب یہ ہونے لگا تو پھر وہاں پہ ایک انہوں نے کیے ایفیکٹ اس طرح سے ہو گیا کہ چلو جی اب وہ پھر سوشلزم کا فلسفہ نہیں چلے گا کہ مزدور ہونے پھر ٹھیک ہے چلو یار اس میں فائدہ ہے ورنہ آپ وہ خود دیکھ رہے تھے کہ ریشیا اور چائنہ میں فائدہ تو بس اس پارٹی والوں کوئی مل رہا لیکن عام آدمی کو نہیں مل رہا تو وہ ہونے لگا مسلم ممالک میں اب یہ ہوا کہ ایک امیگریشن کا پروسس ہوا یعنی سپیشلی جیسے انگلینڈ اور فرانس اگرچہ فتح تو کر چکے تھے لیکن تباہی بڑی ہو چکی تھی اب ان کے ہاں پھر یہ ہو گیا تھا کہ ان کے ہاں مردوں کی بھی تعداد نہیں رہی خواتین زیادہ رہ گئے اور اب ضرورت ان کو ہوئی کہ یار ہمارے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ کم از کم آ کے مزدوری کریں کچھ ٹیکنیکل تو کریں تو مسلم ممالک کے لوگ وہ بھی آ کے جیسے انگلینڈ میں آپ کو اگزمپل ملے گی پاکستان انڈیا یہاں کے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی ہندو بھی سکھ بھی وہ بھی جا کے انگلینڈ میں جا کے امیگریشن کر کے سیٹل ہونے لگے فرانس میں دیکھئے تو آپ کو لیبیا میں الجزائر کے بہت سے لوگ فرانس میں جا کے سیٹل ہوئے اور پھر جس کو جہاں موقع ملا جاتے رہے اور پھر ان کی آمدنی بھی بہتر ہونے لگی اب مسلم ممالک میں ایک کمزور ایکانومی ہی رہی اور آج تک کچھ امپورومنٹ ہوئی ہے آپ کو ایکزمپل ابھی میں ارز کروں گا کہ جیسے ترکی اور ملیشیا میں کچھ امپورومنٹ ہوئی ہے لیکن دیگر ممالک میں اچھا پھر عرب ممالک میں وہاں امپورومنٹ ہوئی کہ اللہ نے ایک کیا تھا کہ پہلے اس طرح ایران میں بھی اللہ نے ایک بہت بڑا زخیرہ ایک آئل وہ پڑھا ہوا تھا اچھا ان کو معلوم نہیں تھا لیکن امریکہ اور یورپ میں ضرورت آ رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ بھی یہاں ہے تو انہوں نے بہت بڑی خریدنے لگے آئل کو تو پھر اس کا ریزلٹ ہی ہونے لگا کہ ایک بہت بڑی آمدنی پھر عرب ممالک میں آنے لگی اور وہاں کی بھی ایک 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 ہم آتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں کہ وہ مزہوروں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا اور اس کے لیے پھر دوسرا یہ بھی ہوا کہ جو بھی یہ وہ میرا نہیں ہو تو لوگوں میں موٹیویشن رکھنے لگی تو خود ریشیہ اور چائنہ کی اپنی ایک 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 ریشیہ نے کی حرکت کی کہ افغانستان میں آکے وہ کر لی کہ چلو بھی ہم یہ آکے اس پہ قبضہ کرتے ہیں پھر پاکستان میں کر لیں گے چلو میں گرم پانی تک تو ہمارا کنٹرول رہے نا تو تب جا کے جنگ ہوئی تھی تو پھر اس لیے افغانستان اور پاکستان میں پوری ہلپ کی کیا ہوا کہ سپر پاور ایک ہی رہ گئے وہ امریکہ رہ گیا اچھا یورپ کی یہ جو انگلینڈ اور فرانس جو پہلے سپر پاور سے وہ کمزور ہو گئے جرمن وہ بھی جنگ آکے وہ بھی کمزور ہو گئے تو صرف امریکہ ہی رہ گیا جس کو فری مارکیت ایکونمی کا فلسفہ انہوں نے ان کا تھا کہ بھی آزادی سے ہر آدمی جو بھی ہے وہ جیسا بھی بزنس کرنا چاہے کرے اور اسے کمائے تو پھر وہ اوروج میں آیا اور یہ نائنٹین نائنٹی سے لے کے آج تک کا پیریٹ ہے تو فلسفہ چونکہ امریکہ کا زیادہ آیا تو امریکہ ہی کا کنٹرول آ گیا اب ایشیا میں مسلم ریاستیں یہ خود ریشیا نے جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کیا وات ازبکستان تاج قصدان ترکمانستان کازغستان آزربائیجان جورجیا سب کو آزاد بھی کر دیا نائنٹین نائنٹی اچھا وہ ان سب پہ ابھی تک وہی کلچر جو ریشین کلچر کا تا وہ ابھی تک جاری ہے لیکن چلو کسی حد تک وہ ملک آزاد ہو مارکسزم جب ختم ہوا تو چائنا نے یہ کیا کہ انویسٹمنٹ کی کر دی کہ اپنا انفرسٹرکچر اچھا کر کے کہا بھی ہمارے ہاں فیکٹری بنالو تم ہمارے ہاں بہت سستی مزدوری مل جائے گی آپ کو تو اب کیا ہوا کہ بہت سارے امریکنز اور یورپینز نے چائنا میں انویسٹمنٹ کر لی 1993 سے لے کے آج تک یہ فیکٹری وہاں زیادہ بن گئی تو اب چلیں چائنا میں یہ ہوا کہ ایک عام آدمی کو کمز کم جاب سے مل رہی ہیں یہ فائدہ ہوا ان کو ایک دوسری پاور بھی آنی شروع ہوئی جس کو یورپی یونین کہتے یورپی یونین اس کے لیے یہ فلسفہ تو 1945 میں آگیا تھا کہ یار ہم اتحاد کے ساتھ رہے آپس میں لڑکے امتباہ کر بیٹھے لیکن پھر بھی قوم پرستی کا وہ جو فلسفہ تھا وہ پھر بھی رہ ان میں آ اور ایک آپس کی کول وار یہ 1945 to 1957 تک جاری رہی لیکن پھر اس میں بھی جب دیکھا کہ ان میں کوئی improvement نہیں ہو رہی بلکہ آپس میں تباہی کر رہے تو پھر ایک treaty of Rome یہ ہو گیا تھا جس کے بیلجیم فرانس اٹلی لیکزمبرگ اور نیدر لینڈ اور ویسٹ جرمنی ان سب نے یہ کر دیا تھا مل بھی ایک دوسرے پہ آزادی کے ساتھ ہم رہیں گے تو یہ 1957 to 1992 تک یہ رہا یہ ان کا معایدہ لیکن دوسری طرف مشرقی یورپ کے جو چھوٹی چھوٹی ریاستے ہیں ان میں ایک وہی سوشلزم کا فلسفہ تھا اور مغربی یورپ جیسے بڑی طاقت فرانس انگلینڈ اور اب رہی تھی لیکن جب یہ کولڈ وار جب ختم ہوئی تو پھر یورپ اور امریکہ میں کی اصلاح جب انہوں نے کر لی تھی جیسے بڑا ٹیکس لیتے ہیں مزہوروں کو فائدہ بھی دیتے کم از کم آمدنی ایک منیمم رکھ لی کہ اتنی تو لازمی جیسے آدمی کے زندگی رہ اور پھر اس سے بڑی بڑی سیلریز آنے لگیں ایجوکیشن کو بہت سستہ کر دیا گیا ہسپٹلز فری کر دیا گیا تو پھر یورپ اور امریکہ میں ایمپرویمنٹ آئی تو پھر آکے انہوں نے ایک یہ بھی کیا یورپیانز نے ایک ماسٹرک ٹریٹی جیسے کہتے ہیں یہ 1992 to 2007 تک رہی جس کو یورپیان کمیونٹی کہ بنی ہم سارے یورپ کے ملک اکٹھے ہوں ملکے محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے آزادی کے ساتھ ہم کام کریں اس کے بعد پھر لسمن ٹریٹی ایک نیا معایدہ بن گیا یہ 2007 سے آج تک ہے کہ the ٹریٹی آف لسمن انیشیلی امنٹ the ٹو ٹریٹی which فارم دا کونسٹیٹیوشنل بیسس آف دا یورپیان یونین یعنی جو پرانا فلسفہ تھا اس کو بھی کر لیا کہ چلو بھئی کوم پرستی میں ہم نے بڑی طبائی کر لی اپنی اب ہم مل جل کے اکٹھے طریقے سے معاملہ کریں گے اور پھر تو یہ ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے ملکوں کے بورڈرز کو بھی آزاد کر دی پھر یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے جب چائنا میں انویسٹمنٹ کی تو ایک سائیڈ افیکٹ ابھی آرہا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں خود جابز کم ہو گئیں یہ کی شوہ ہے تو یہ بہرحال یہ ہے لیکن اب ہمیں پوری دنیا کی یہ صورتحال نظر آتی ہے اچھا یہ تو آگئی تو ہم لوگ تو امت مسلم حقی ہم ہسٹری پڑھ رہتے ہیں تو ان کا کیا ہوا اصل میں یہ دیکھئے کہ مسلم ممالک جو آج کل کا آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آئیں کہ آراؤنڈ سکسٹی کے قریب جو ملک من گئے تو یہ آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے یہ جو بالکل نائنٹی ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ جو آپ کو اسلامی اسٹیٹس کہتے ہیں صرف سات ممالک ہیں افغانستان ایران موری تانیہ اومان سعودی عرب سوڈان اور یمن ان سب نے کہ نہیں ہم تو ایک اسلامی سٹیٹ ہے اچھا کچھ ٹو ایسے ممالک جنہوں نے سٹیٹ ریلیجین کہتے ہیں کہ ہم ہماری حکومت شریعت کے مطابق عمل کرے اس کے لئے آپ کو آلجیریا بہرین بنگلہ دیش پھر برونی برونائی کموروس پھر ایجپٹ اراک جارڈن کوئت لیبیا مالدیف ملیشیا مراکو خود پاکستان فلسطین قطر ویسٹرن سہارا کے یہ جو ممالک ہیں افریقہ میں اور سومالیا تیونیشیا یا تیونیش آپ کہہ لے اور پھر یونیٹڈ عرب امرات ان سب نے مل کے یہ تیہ کیا کہ نہیں جی ہم ہم کوئی قانون این شریعت کے مطابق ہم شریعت کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کریں کچھ ایسے ممالک ہیں جو انکلئر جنہوں نے کوئی انہی حکومتوں نے کچھ ایسا وہ نہیں کیا کہ نہیں ہم وہ نہیں کریں گے کچھ خموش ہے انڈونیشیا اور سیریہ نہیں کیا اور کچھ ایسے مسلمانوں کی ایک ٹوئنٹی ٹو ایسے ممالک جنہوں نے یہ تہکیہ کہنے ہم تو سیکولرزم ہی کو اختیار کریں گے سیکولرزم کا فلسفہ کیا تھا کہ جناب حکومت کا معاملہ جو ہے یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے یہ کوئی دینی معاملہ نہیں ہوگا بلکہ لوگ مل کے جو بھی فیصلہ کرنا کر لیں تو اس کے لئے ایک بوسنیا آزربائیجان اور اسی طرح سے کچھ اور آپ کو قازغستان کرغیزستان لبنان اور افریقہ کے ممالک اور سب سے زیادہ ترکی اور ترکمانستان آزربائی ازبکستان ان سب ممالک نہیں یہ تحقیہ ہوگا کہ ہم سیکولر لیکن عوام کی جو مجورٹی ہے وہ مسلمانوں کی اب ہر ملک کی اپنی ایک ہسٹری ہے کہ اس میں کیا اپس میں ان کے الڑائی جگھڑے ہوتے رہیں تو یہ ہمارا ٹاپک نہیں اس کے لئے تو آپ اپنے اپنے ممالک کی خود ہی آپ پڑھی چکے ہوں گے آپ کو سیکول میں پڑھا گیا ہوگا تو اس لئے اس میں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں اچھا ایک آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو فقہ میں سیکول آف تھوٹ بن گئے تھے تو وہ میں نے اس دن بھی یہ میپ آپ کو دکھا تھا آج بھی دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی کلر کو آپ دیکھئے تو یہ شافی یہ جو زیادہ تر یلو کلر کے ہیں تو یہ آپ کو وہ ملیں گے کہ جو مالکی سکول آف تھوٹ کے اچھا پھر آپ دیکھیں گے تو شافی اور ہمبلی سکول آف تھوٹ یہ یلو کلر یہ شافی سکول آف تھوٹ کے لوگ جو یہ ہوتے ہیں اور پھر آپ کو عرب ممالک میں آپ کو یہ ملیں گے کہ جو آپ کو ہمبل ہمبلی سکول آف تھوٹ کے ہیں اور کچھ آپ کو جعفری سکول آف تھوٹ کے بھی آپ کو ممالک کی مجوریٹی ایسی آپ کو محسوس ہوگی تو ایک تو یہ سچویشن اور کچھ الگ سکول آف تھوٹ بھی تو وہ بھی سورتحال بن گئی ہے اب مسلم ممالک کی صورتحال کیا ہے اس کو ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر مکمل کرتے ہیں کہ مسلم ممالک کی ازادی کی ست تک ہے جب ہم نے یہ کہا ایک زمین کے آرکیٹیکٹ یہ اصل یورپی اقوام تھی جنہوں نے یہ ملک کے پورے بارڈرز بنایا یعنی اصل انگلینڈ اور فرانس ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی حکومتیں مسلم ممالک میں رہی ہیں تو انہوں نے دیکھ کیا کیوں کیا کس ویس پہ کیا کہ انہوں نے ان کے لحاظ سے سوچ لیا کہ چلو یار یہ اس طرح سے بارڈر ایسے ہونا چاہیے اب وہاں کے ہر ملکوں کے جیسے جیسے اندیا کے اندر یہ تہہ ہوا جناب تھی جو مسلمان ہیں تو وہ ایک الگ حکومت بنائیں گے تو مسلمانوں کے اس کا مشرقی پاکستان نے یہ تہہ کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو تب بنگلہ دیش بن گیا اب آپ یہ دیکھئے کہ صورت حال کیا ہے کہ یا تو کچھ ممالک میں بادشاہ تھی ہے یا ڈکٹیٹرز ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کون لوگ ہیں کہ جو بیوروکریسی ملٹری اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں سہسد دان ہیں مذہبی لیڈرز ہیں جگہید دار ہیں یہی مل کے اصل میں حکومتیں چلا رہے ہیں ان میں سے کبھی اچھے لوگ ہو جاتے ہیں تو ان ممالک کے حالت اچھی ہو جاتی ہے اور جب نہیں ہوتے تو پھر ذرا بری حالت بھی ہوتی ہے تو یہ چل رہا ہے سلسلہ جمہوریت بہت سارے ممالک میں اصول کو مان لیا جمہوریت کیا ہے کہ سب مل جل کے سہسلہ کریں جو قرآن پاک کا حکم ہے اور یہی تورات کا حکم ہے تو اس کو کہنے کو تو کہہ لیا لیکن پریکٹیکل ہی آپ دیکھئے تو اصل میں ایک پرانی بادشاہت ہی چل رہی ہے مثلا پارٹیوں کا آپ دھانچہ دیکھ لیں تو اس کی حیثیت بس ایسے ہی ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی بنائی ہے تو بس انہی کی ایک اپنی کمپنی ہے ایک پرسنل کمپنی ہے یعنی اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی کے اندر الیکشن ہو رہا ہو یہ نہیں ہوتا بلکہ جن لوگوں نے بنائی ہے بس وہی اس کے مالکان ہے اچھا اور اصل حکومت کو اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے اور عوام کی حیثیت بس وہی ہوتی ہے کہ ایک بس رایا کی طرح ہی ہے حقیقتاً تو یہی ہے لیکن اگر بادشاہ اچھے ہیں یا چلو سیاستدان اچھے ہیں تو بھی عوام کے لئے کچھ فائدہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے آپ کو ملیشیا میں نظر آئے گا عرب ممالک میں آپ کو نظر آئے گا اور کچھ ممالک جہاں پہ ایسا نہیں ہے تو وہاں آپ کو عوام کی کوئی خاص حیثیت محسوس نہیں ہوگی یورپی طاقتوں میں دیکھئے تو ان کی جو کولونی کی جو تقسیم انہوں نہیں کی تھی تو تب ہی جا کے یہ ملک بنے جو آج کل موجود ہیں پہلے بادشاہوں کے ملک جو پہلے ہوتے تھے سکس ایٹی سیون جب انہوں میہ کی ایک بادشاہت بن گئی تھی اور وہاں سے نائنٹین فٹی فائف تک کی صورتحال تھی تو وہی ابھی تک جاری اور ایک قومی ملک کا تصور تو آ گیا نائنٹین فٹی فائف سے کہ ہاں جی ہم ایک قوم بن گئے لیکن پریکٹیکلی بنے ہیں یا نہیں بنے اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا یعنی ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ چلیں اتنا ہو گیا کہ اب وہ الیکشن تو ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ کہ کوئی ایک پارٹی بنتی ہے اس کی حکومت بنتی ہے کبھی دوسرے کی بنتی ہے یا کبھی ڈکٹیٹر کی بنتی ہے اور وہ اسی صورتحال آپ کو سارے مسلم ممالک میں آپ کو نظر آئے گی اگر کوئی اچھے لوگ ہیں تو وہ عوام کو فائدہ دیتے ہیں یا دروائز کچھ نہیں ہوتا تو ابھی تک امروم شورہ بینوم پہ ہنڈرڈ پرسنٹ عمل نہیں ہوا مسلم ممالک کے حیثیت کو آپ دیکھ لیں کہ ایک نیو کولونیلزم وہ جاری ہے یعنی اصل میں آپ دیکھئے کہ بڑے عرصے تک 1945 سے یا تو امریکہ کے انڈر رہے ہیں یا پھر رشیہ کے انڈر رہے ہیں اور اب آج کل کی مجورٹی وہ امریکہ یا پھر یورپین یونین کے انڈر ہی یا چائنا کہ اب کچھ حیثیت آگئے یہ تو ان کے انڈر رہ رہے ہیں یعنی چلو ٹھیک ہے اپنے ملک کے اندر اندر کے معاملات کی حد تک تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ وہ ابھی تک یہ صورتحال نہیں سپر پاورز کے سوپے کی حیثیت یہ آپ سمجھ سکتے کہ چلو اپنے ذاتی معاملات پہ انہوں نے آزاد دی دے دی ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ پوری دنیا کی حد تک نہیں یعنی اب وہ نیو کولونیلزم اب ایکانومی کے اندر ہی سے کنٹرول ہو رہا ہے یعنی مثال کے طور پر یہ آپ دیکھئے کہ جیسے امریکہ اور یورپ اگر کوئی ہم سے چیزیں پرچیز کرتے تو تب جا کے ہماری ایکانومی چلتی ہے اگر وہ ہماری چیزوں کو چھوڑ دیں تو ہماری ایکانومی بیٹھ جاتی مالک جو 1945 میں بنے تھے تو اس میں سے کچھ الگ ہوئے اس کی ایک اگزیمپل ہے جیسے پاکستان بنگلہ دیش الگ ہوئے 1971 میں ایسٹ تیمور کا جو ایریہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ہوئے اور انڈونیشیا سے الگ ہوئے یہ 2002 میں ہوا نورت سوڈان اور سوڈ سوڈان یہ الگ ہوئے 2011 میں یہ ایک اگزیمپل ہے تو اس طرح کچھ ملک بن رہے اور یہ ایک فلسفہ تو آ رہا ہے مسلمانوں میں کہ ہم پھر دوبارہ اتحاد آئے لیکن پریکٹیکل اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر ملک کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی بادشاہ ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم نمبروان تو وہ نہیں ہوتا تو اس لیے اتحاد نہیں بنتا اقوام متحدہ جو ہم یونٹیڈ نیشنز کہتے ہیں تو اس کے ہاں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سلسلہ ہوا تھا لیکن انہوں نے ووٹ ویٹو کی طاقت یہ پانچ ممالکی کو دی ہوئی ہے امریکہ ریشیا انگلینڈ فرانس چائنہ لیکن پریکٹیکل آپ دیکھیں تو جب یہ انگلینڈ فرانس چائنہ اور ریشیا کمزور ہوئے ہیں تو صرف امریکہ ہی کے اندر ویٹو ہے یعنی کچھ عرصے تک تو چلو ان میں رہی لیکن اب وہ ویٹو ہے تو اس سے استعمال نہیں ہوتا تاصل میں امریکہ ہی سوپر پاور ہے اس وقت دنیا کی مسلم ممالک کی جیسے ہم نے ابھی عرض کی تھی کہ پرانا کلچر ہمارا سکس نائنٹی سیون ٹو نائنٹین فورٹی فائف تک یا تو جاگیردار بادشاہ یا مذہبی لیڈرز یہ چلاتے تھے عوام کی حیثیت رایہ کی طرح ہی ہوتی تھی کوئی خاص نہیں تھی تو اس سمانے تک یہ تھا اور جاگیردار کیوں بنتے تھے کہ بادشاہ اصل میں پوری قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی ایک گاؤں کے آس پاس کی زمین کچھ ایسے سردار کو دے دتے تھے اور وہ سردار ہی اپنے علاقے کو کنٹرول کرتا تھا تو ایسے ہی تھی اب دور جدید آپ دیکھنے تو اس میں جاگیردار اور سرمایہ دار بھی آگئے کیپٹیل اسٹ وہ بھی ہیں ان کی بھی وہی پاور بادشاہ یا پارٹی کے جو بادشاہ آپ کہہ لیں تو وہ ہے اور بڑی عدت تک مذہبی لیڈرز کی بھی طاقت آگئی ہے لیکن عوام کے ابھی تک کوئی حیثیت اتنی نہیں کچھ ممالک میں مل گئی ہے کچھ کو نہیں مل ایک یہ فائدہ بارل آپ کو نظر آئے گا آپس میں جنگیں کرتے گینگ وار ہوتی رہتی ہے اور دہشت گردی بھی وہ کرتے رہتے ہیں تو یہ ابھی بھی ہے سلسلہ لیکن چلو شہزادوں کی جو جنگیں ہیں وہ رک گیا سلسلہ یہ فائدہ ہو غریب آدمیوں کی آزادی کسی حد تک ہوئی ہے اور جیسے فائننچلی اب آسٹریلیا میں وہاں حوام کی کچھ حیثیت ہے تو وہ ہے لیکن سارے ممالک میں ابھی تک نہیں صورتحالی ہے حقیقت یہ تو یہی بیسس پہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کے ملک میں کیا صورتحال تو میں کسی میں کچھ نہیں آپ اپنے ملک کو خود آپ چیک کر لیجئے میں نہیں کچھ کہتا کسی کے بارے میں کچھ سامنے ارز کر دیتا ہوں سامنے 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 پارٹی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ جتنے سوال یہ ہے کہ انہیں جتنے ہی فانڈ ہو آپ عوام میں کیا خدمت کرتے ہیں یہ پوچھ لیجئے پھر آپ فیصلہ خود کیجئے حکومتی فانڈ کے علاوہ ان کے اپنی ذاتی فانڈ سے عوام میں کیا خدمت کی ہے مثال کے طور پر وہ کئی پارٹی کہ کہ ہمیں تو حکومت نہیں ملی اچھا نہیں ہے تو ابھی آپ کے پاس ذاتی فانڈ تو ہے نا آپ کیا اسے آپ عوام کی کتنی خدمت کر رہے ہیں ان افراد اور پارٹی نے اپنے مزہوروں کی کتنی خدمت کی ہے دیگر عام غریبوں کی کتنی خدمت کر رہے ہیں ٹیکس میں چوری کتنی ہو رہی ہے کرپشن کتنی ہو رہی ہے اپنی ذات اور الیکشن میں کتنا خرچ آپ کر رہی ہیں پوچھ لیجی ان سے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے کتنا انفرسٹرکچر بغیرہ بنا کے عوام کی کتنی خدمت کی ہے تو آپ اپنی حکومت سے بھی پوچھ لیجیے اور اپنے جو بھی پارٹی کہ انہوں نے اس میں کیا کچھ کیا ہے کتنی خدمت کیا کیا انہوں نے کوئی ادارہ بنایا ہے اور اس کی کوالیٹی کیسی ہے اگر وہی تعلیمی ادارے اور ہسپیٹل اگر وہ کہیں کہ ہاں جی ہم نے بنائے میں کی ہوئے تو آپ خود جا کے کچھ منٹ کے لیے آپ وہاں جا کے خود تشریف لے جائے اپنے شہر میں اور دیکھ لیں اس کو کہ اس کی کوالیٹی کیسی ہے اگر انہوں نے کوئی اچھا ادارہ بنایا اور لوگوں کی خدمت کا تو ہے اگر ہے تو اور نہیں ہے تو پھر اس پہ مذہرت کر لیجئے اچھا یہ سوالات انہی لوگوں کے پیروکاروں سے جب سوال کریں گے تو کہیں یہ ہے ہم نے کیا ہوئے تو پوچھ لیجئے کہ کن لوگوں کا اپنے فائدہ حاصل ہوا ہے تو ان لوگوں پوچھ لیجئے ان سے پھر انہی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں آپ کو فائدہ ہوا ہے اگر ہوا ہے تو فیصلہ خود کر لیجئے پھر جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے انہی سے خدمت کی کوالیٹی جب آپ پوچھ سکیں گے تو یہ بھی کہ اگر ایک طاقت نے خدمت کی اور کہ کون اچھے لیڈرز ہیں اور کون اچھے لیڈرز نہیں ہیں تو فیصلہ آپ خود کیجئے گا تو میں کسی کے نام پہ کچھ نہیں کہتا یہ آپ کو خود ریسرچ کرنے کا میتھڈ ارز کر دی ہے آپ خود کر لیجئے اور خود ہی فیصلہ کر لیجئے تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالات آرہے ہوں تو بلا تکلف آپ ایمیل کر سکتے لیکن میں کسی کے نام پہ کوئی تفسرہ نہیں کر سکوں گا تو ریسرچ اب خود کیجئے گا تو انشاءاللہ یہاں پہ یہ ختم ہوا اب اگلے لیکچرز ہمارے چلیں گے تحریکوں کے جس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ کون کون سی تحریکیں اس پیریٹ میں نائنٹین فورٹی فائی سے لے کے آج تک کون سی بنی ہے اور انہوں نے کیا ایکشن کیا تو اس میں بھی ہم کوئی تنقید نہیں کریں گے کسی پہ ان کا جو پوائنٹ آگیو ہے بس وہ ارز کر دوں گا تو پھر باقی موسیقی